اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون اور میں ڈیلر ہوں انفریکس کمپنی کی طرف سے اور میری شاپ کا نام ہے ڈی جی کے سیون سولر سسٹم اور یہ بولاد پندرہ نیر کمپنی باہ گیٹ ڈیرہ گادی خان میں ہے کوئی بھی سبسکرائبر ملنا چاہے تو میری لوکیشن گوگل میں پر بھی موجود ہے اور واتس اپ کے اوپر بھی موجود ہے تو کوئی بھی بندہ آنا چاہے تو مل سکتا ہے میں انشاءاللہ آویلیبل ہوں گا نہیں تو آپ کال یا پھر واتس اپ بھی کر سکتے ہیں جی دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے شہر سے تقیباً اسی کلومیٹر اوپر کوٹ ادو جو کہ مزفرگڑ کو لگتا ہے ایسے سمجھے ملتان ہے ملتان کے ساتھ ہی ہے تو یہاں پر ہم نے جو پروجیکٹ لگا ہے وہ انوریکس کمپنی کا نیٹروکس پانچ کلوارٹ جو کہ نیا مارڈل ہے گری کلر بلا وہ لگا ہے اس کے ساتھ ہم انوریکس کمپنی کے جینمن سولر پینل جو کہ پانچ سو پینٹیس وارڈ میں ہے مونو پرک ہاف کا ٹیکنالوجی والے لگے ہیں چودر پینل اس کے ساتھ ہم نے فونیکس کمپنی کے دو سو تیس ہمپیر والی چار بیٹریز بھی لگئی ہیں اس پورے پروجیکٹ رو لگوانے کے لیے جو مجھے کال کی گئی ہے وہ یمن سے کال ہے یہ جو کہ میرے تین سال کے پرانے سبسکرائبر ہیں محمد ارشد بھئی انہوں نے مجھے کال کی کہا کہ تیر بھئی ہمیں یہ پروجیکٹ لگا دیں ٹرچ میں تو وہ پہلے تھے تھے کیونکہ وہ یہ گھر بنا رہے تھے گھر بنانے کے بعد پھر کہا کہ ہم جیسے ہی فرصت ملے گے ہم آپ سے لگویں گے تو انہوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا اور مجھے کہا کہ آپ مجھے لگا دیں ہمارے پاس آئے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیوز بھی ملتی رہیں گے پروجیکٹ بھی آپ کو ملتے رہیں گے آج جو ڈیٹ ہے وہ ایک مارچ دو ہزار بائیس ہے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ بعد میں دیکھیں تو اس لیے آپ کو ڈیٹ پہلے بتا دیتے ہیں اس پورے پروجیکٹ کے اوپر جو کاسٹ آئی ہے وہ آئی ہے تقریباً آٹھ لاکھ نیوے ہزار بھائیں اس ان دینوں کے ریٹس ہو سکتا ہے بعد میں ان کے پریسز کم یا زیادہ ہوں بعد کی بات ہے کیونکہ پیٹری ایک سو پچاسی کی بیرے ان لوگوں نے دو سو تیس والی لگوائی ہے سولر پینر بارہ اپ کی بجائے ان لوگوں نے چودہ لگوائے ہیں جس کے وجہ سی طرح کاسٹ رہی ہیں ٹیکسز ہر چیز کے بعد پہلے ان کے جو پریسز تھے جو ہم پروجیکٹ لگاتے تھے وہ تقریباً آتا تھا ساڑھے چھے لاکھ سات لاکھ پھر ساڑھ سات لاکھ تک ہوا تھا ابھی تقریباً آٹھ لاکھ نوے زیادہ تک پہنچ گئے ہیں تو میرے ساتھ محمد ارشد بھائی ارشد کے بھائی محمد اسلام صاحب میرے پاس موجود ہیں یہ آپ کو بتائیں کہ اس وقت ان کے گھر کتنی لوڈ چل رہی ہے اور کیا کچھ چل رہے ہیں کیا وہ اس ہمارے پروجیکٹ کے پروجیکٹ کے اوپر مطمئن ہیں یا نہیں ہیں اور ان لوگوں نے مجھ سے کنٹریکٹ کیسے کیا اور کیسے یہاں تک پہنچے ہیں جی ارشد بھائی اسلام علیکم جی بھائی میرا نام محمد اسلام ہے ارشد میرے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے تیر بھائی سے رابطہ کیا ہیں تو اس کے بعد میں جناب ان کے پاس شاپ پہ وزٹ کیا ہے میں نے تاکہ ان سے پروجیکٹ لگوا سکیں تو ان کے پاس گئے ہیں یہ دو دن سے میرے پاس ہیں کیونکہ کچھ مسئلہ آ گیا تھا لائٹ کی وجہ سے ہمارے پاس لائٹ ہوتی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے اتنا بڑا سسٹم لگوا ہے تو اس لیہاز سے تھوڑا ہمیں لیٹ ہو گیا ان کا پروجیکٹ لگا نا کیونکہ لائٹ کا ایشو تھا انسٹالیشن میں پرابلم ہوئی گئے تو ابھی ہمارا سسٹم ام چلے لگ چکا ہے اس وقت ہم لوڈ پہ آ چکے ہیں سولر کے تو ہمارا لوڈ اس وقت چل رہا ہے جو نیچے گراونڈ فلور پہمارے چاہ رہے ہیں پانکھے بھی چل رہے ہیں اوپر بھی چل رہے ہیں میرے اس وقت گیارہ پانکھے چل رہے ہیں پورے گھر کی لائٹ ہے سمد ہے ساری چل رہی ہیں موٹر بھی اپریشن ہے پانی والی دو ایسی میں نے چلا کرکے ہوئے ہیں اور فریج بھی آل ایڈی چل رہے ہیں میرے گھر کا جو ٹوٹو روڈ اس وقت میں نے سولر پہ لگایا ہوئے ہیں اور تقریباً اس کے اوپر بھی میرا میکسیمم لوڈ شو ہو رہے ہیں سولر سے جو بھی آ رہی ہیں سولر پہ چیار زہ دس وارڈ آ رہی ہیں فور پائنٹ ٹن کلو وارٹ ابھی آ رہی ہے اس کے اوپر تو بیٹریز بھی چارج ہو رہی ہیں بیٹریز بھی چارج ہو رہی ہیں کیونکہ ایسی کافی دیر سے میں نے چلا رکھے ہیں تو انورٹر ایسی ہے وہ اس کی وجہ سے لوڈ اپڈوڈ ہو رہا ہے باقی الحمدللہ سسٹم ان کا ٹھیک ابھی تو صحیح لگ رہے ہیں دیکھیں وقت کے ساتھ ان میں جو گرنٹی دی ہے تو وقت کے ساتھ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ تج میں رہیں گے انشاءاللہ اور تر بھی اوپر وزٹ کریں اوپر بھی وزٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کو لوڈ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ورنٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں ان وریکس کمپنی کے جو جینمن سولر پینل ہے اس کی پچیس سال لائنئر ورنٹی ہے اور دس سال اس کی پروڈکٹ ورنٹی ہے اور ان وریکس کمپنی کے جو نیٹروکس پانچ کلوارٹ اس کی پانچ سال مکمل ورنٹی ہے آئی پی سکسٹی فائب ہے اس وقت کا جدید ترین سول ہمارا یہ نیٹروکس انولٹر ہے اور بہت ہی مقبول انولٹر ہے ارشد بھائی نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ان کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے انچالا ہاتھ چیز ورنٹی میں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی ابھی بھی نہیں آئے گی آگے بھی نہیں آئے گی کیونکہ ان وریکس کمپنی کے تقریباً ساٹھ ڈیلر ہیں پاکستان کا اندر اور تیس سرویس سنٹر تھلٹی سرویس سنٹر ہیں تو جس کی وجہ سے ان کو کبھی بھی انچالا مسئلہ اگر آ بھی جاتا ہے تو حل ہو جائے گا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی چارلز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا میں ابھی آپ کو لوڈ بھی دکھا دیتا ہوں اور جو جو چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہیں اس کی بھی میں انچالا آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں ان کی لوڈ جو اس وقت چل رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دو ہزار نو سو بیس ہے جبکہ ہماری سولہ سے بجلی اس وقت آ رہے ہیں تین ہزار آٹھ سو وٹ ان کی لوڈ ابھی کم ہو گئے کیونکہ اس ہی ٹرپ کر رہے ہوں گے جس کی وجہ سے لوڈ کم ہو رہے ہیں ویسے تھوڑی دیر پہلے چارزار ایک سو وٹ چارزار دو سو وٹ چارزار پانچ سو وٹ تک بھی لوڈ گئی تھی ابھی وابدہ ہم نے اس لیے باند کی تاکہ میکسیم ہم سولر سے بجلی چیک کر سکے کتنا آتی ہے اور بیٹری کو بھی تقریباً سات سو اسی وٹ مل رہی ہے ابھی دیکھیں چارزار وٹ تک لوڈ ہو گئی ہے سولر سے جو بن رہی ہے لوڈ ان کی تین ہزار ایک سو دس ہے اسی طرح ابھی جو اس وقت ٹیم چل رہا ہے وہ تین بچ کا تین میٹ ہے اگر ان کی لوڈ مزید بڑھ جائے گی تو یہ سولر سے پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی تقریباً پانچ کلو وٹ سے لگ بگ بجلی بنتی ہے سولر سے کبھی کبھی پانچ زار پانچ سو وٹ بھی آ جاتی ہے لیکن یو پیس پانچ کلو وٹ کے پانچ کلو وٹ لوڈ اٹھتا ہے باقی جو اضافی بجلی بندی ہے سولر سے وہ بیٹریں چاہتی ہیں ٹھیک ہو گیا پہر میں دوسری بات میں کرنا چاہو گا کہ ہمارے وولٹے گھر آپ نہیں ہو رہے یہ بیٹرین ہے یہ وولٹے اس لئے ڈراب نہیں ہو رہے کیونکہ یو پیس کے وولٹ بلکل فیکس ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بیٹرین ہو رہی ہے جس کے اندر سولر کے بریکر ہیں بیٹری کے بریکر ہیں اور واپ بین کے بریکر ہیں یہ آپ کے سامنے پورا سسٹم ہے اور اس کے ساتھ جو بیٹری لگی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چار بیٹری لگی ہوئے ہیں اگر آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو آپ تقریباً سولہ بیٹری تک بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو چارجنگ کا سسٹم ہے وہ بہت ہی آل ہے ایک سو چالیس اپیر تک آپ چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہماری طرف سے جو ممکن تھا اس کی سیٹنگ کی طرف سے ہم نے اس کے لیے کی ہے ابھی میں آپ کو اوپر بھی چل کر دکھاتا ہوں اور لوڈ بھی دکھاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں جو ہم نے سولر پینل لگے ہیں وہ چھت کے اوپر لگے ہیں ایسی ابھی آپ کے سامنے دیکھیں چل رہے ہیں ایک ایسی یہ چل رہا ہے دوسرا ایسی بالکل سامنے دیکھیں وہ چل رہے ہیں دو ایسی چل رہے ہیں ایک فریزل چل رہے ہیں گیارہ پنکھیں چل رہے ہیں اس کے علاوہ پورے گھر کی ساری لوڈ چل رہی ہے میں آپ کو وہ بھی لوڈ دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو سولر پینل جو کہ انوریکس کمپنی کے جنون ہے پہلے میں آپ کو وہ دکھا دوں تاکہ آپ کی تصلیح ہو جائے ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پیسے اکٹھے کرتے ہیں تو آپ سولر پروجیکٹ لگوانے سے پہلے خاص تحقیق کر لیا کریں تاکہ آپ کی یہ پیسے ذہن ہو کیونکہ سولر پینل کچھ سستی چیز نہیں ہے بہت ہی مہنگی چیز ہے اس لئے آپ جنون سولر پینل لیں اور کم از کم کل کو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انوریکس کمپنی کے جنون سولر پینل لگے ہوئے ہیں چھ سولر پینل یہاں پیچھے لگے ہوئے ہیں چار یہاں پہ لگے ہوئے ہیں دس اور دو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں جگہ کی مناسبت ہے ہم نے یہاں پر یہ ساری سیٹنگ گئی ہے کل رات کو کیونکہ بارش آئی تھی بارش کی وجہ سے اس کے اوپر بودھیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے باوجود بھی چار ہزار پانچ سو وارٹ تک بجلی گئی ہے ویسے پانچ کلوارٹ سے بھی ایباب جاتی ہے ابھی دیکھیں دھوپ بھی کم ہے آپ کو سائے سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا تیمپریچر بھی کم ہے اس کے باوجود بھی سارے چار کلوارٹ تین بجے بجلی آئی ہے کیونکہ یہاں لوڈ شیٹنگ کا کافی مسئلہ ہے اب چلتے ہیں نیچے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں انویرکس کمپنی کی جنرل سولر پینل کی پہچان کرا دوں یہ دیکھیں انویرکس کمپنی کی یہی پہچان ہے اس کے ہر سولر پینل کے انتر انویرکس لکھا ہوگا اور یہ سٹیکر کے اندر ہوگا تاکہ کل کو آپ کو کلے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہے مستانگ ان کی سریز ہے جو کہ پانچ سو پینٹیس وارٹ میں ہے مزید میں اس کا سٹیکر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے شاید آپ کو آسانی سے نظر آ جائے جو سٹینڈ ہم لگاتے ہیں وہ انگل تین کے لگاتے ہیں ایک بالکل نیچے مین سٹینڈ کا یہ ہے انگل ہے اس کے بعد سنٹر میں انگل ہے اس کے بعد اس کا پاؤں ہے ٹھیک ہو گیا یہ ابھی آپ کو دکھا دیں یہ پانچ سو پینٹیس وارٹ میں ہے شاید یہاں سے صحیح نظر آسکے میں اس کے اوپر تصویر بھی لگا دوں گا ٹھیک ہو گیا ہماری طرف سے چودہ گیج کا جو سٹینڈ اچھی سے اچھا ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں پینل اویجنل کمپنی انڈریکس کے لگاتے ہیں یو پیس بھی انڈریکس کمپنی کے لگاتے ہیں اور جو چیز ہم سے ممکن ہو سکتی ہے اچھی سے اچھی وہ لگاتے ہیں اب نیچے چلتے ہیں جہاں پر ان کی لوٹ چل رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو چھت کے اوپر لیٹ چل رہی ہیں وہ میں نے کہا آپ کو سب سے پہلے دکھا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی بھی ساری لیٹ جل رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو دکھا دوں یہاں اوپر والی بھی لیٹ جل رہی ہیں اس کے علاوہ اس سے جو بڑی لیٹ ہے سرچ لیٹ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مزید بھی ان لوگوں نے لیٹ سان کر دیئے اسی آپ کے سامنے ہے یہ چل رہا ہے غور سے آپ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی مزید بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک پنکھا یہاں پہ ہے اس کے ساتھ لیٹس ہیں یہ چل رہی ہیں اس کے علاوہ ان کی یہ بیٹھک بنی ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں یہ پنکھا چل رہا ہے اس کے ساتھ لیٹس چل رہے ہیں یہ نیٹ راکس پانچ کلو وارڈ کے اوپر یہ ساری چیزیں آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں یہاں پر یونٹ لگا ہوا ہے دیکھیں اس وقت جو بجلی آ رہی ہے وہ چارزار تین سو وارڈ ہے جو بات میں نے آپ کو کہی تھی نا چارزار پانچ سو وارڈ تک آسانی سے جاتی ہے بجلی ویسے تو یہ پانچ کلو وارڈ اس سے باب دیتا ہے لیکن ابھی اس وقت جیتے ہی چل رہی وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب چلتے ہیں نیچے اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اور کون کون سی چیزیں چل رہی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر سسٹم میں لوگوں نے لگا ہے جب یہ گھر بنوارا ہے تو یہ پہلے سے اس طرح کی سیٹنگ کی ہے اب ہم جا رہے نیچے جہاں پر ان کے اس ہی چل رہے ہیں ایسے کے علاوہ پنکے چل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے پنکے چل رہے ہیں گیارہ پنکے ہیں اور ٹوٹل گھر کی جو بھی لیٹس ہیں ان لوگ ان آن کی ہے اس کے علاوہ پانی والی موٹر بھی چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ پنکے چل رہے ہیں اس کے سپات ان کی لیٹ بھی چل رہی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ پنکھیں چل رہے ہیں اور سامنے والے بھی پنکھیں چل رہے ہیں یہ ان کا برامدہ ہے جہاں پر یہ سارے سولر پینل لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سولر کو پر اس کا تیمپریچر ایسی کا لگایا ہوا ہے تاکہ میکسیمم سولر سے بجلی آج سکے ہم اس سے فیدہ اٹھا سکے اور کافی تھنڈ بھی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہ دیرہ غازی خان میں ابھی سردی چل رہی ہے اس کا بھی پنکھا چل رہا ہے اس کمرے کا اس کی لیٹس بھی چل رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ دیکھیں سامنے فریج بھی ہے وہ بھی چل رہا ہے اس کے علاوہ جو نہ دوسرا کمرہ ہے یہ دیکھیں یہ گری کمپنی ہے اس کے ایسی چل رہا ہے آپ غور سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی فل ٹمپریچر کو پر لگایا ہوا ہے تاکہ ہم اس یو پیس کو پر میکسیمم لوڈ ڈال سکیں اور اس سے فیدہ حاصل کر سکیں اس کے علاوہ دیکھیں اس کا فین بھی چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا مزید دیکھیں یہ لیٹس بھی آن ہے اس کے علاوہ اوپر والی بھی آن ہے جتنا بھی چیزیں ہیں ان لوگ انہیں فل لگائی ہوئی ہیں تاکہ میکسیمم فیدہ اٹھا سکے تو آپ بھی اپنے پیسے زہر نہ کریں اور اچھی چیزیں لگوائیں جنمن لگوائیں یہ دیکھیں کچن کے اندر بھی ان لوگ نے پنکی اور لیٹس لگا دی ہیں میرے خیال میں ویڈیوز کافی لمبی ہو گئی ہے اس لیے ابھی ویڈیو کو پاز کرتے ہیں کیونکہ سارے چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی اگر مزید دکھاتے ہیں کیونکہ اور بھی لوڈ چل رہی ہے ڈیٹ اور ٹائم بھی آ رہا ہے ڈیٹ اور ٹائم بھی بھائی کہہ رہا ہے ان کو دکھا دے تاکہ یادگار ہے تین بج کر ایکیس میٹ اس وقت ٹائم چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں فریج بھی چل رہا ہے لیٹ سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا یہ چل رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارے چیزیں چل رہی ہیں الحمدللہ یہ بہت خوش ہیں مطمئن ہیں اور ہمارے پروجیکٹ کے اوپر ان لوگ نے باقی لوگوں کو بھی بھلا کر چیک کروایا ٹھیک ہے دوستو میرا نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے وہ ہے کھاریاں کا تو ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ آج رات کو یا پھر کل رات کو نکلیں گے تو وہاں انشاءاللہ پروجیکٹ ہے ہمارا ویرون فائپ اینڈ ٹوکل وارڈ کا اس کے ساتھ پھر ہمارے دو پروجیکٹ ملتان کے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دیکھا ہوں گا یہ بھائی نے پوری کوٹھی بنائی ہے اور خاصی محنت کے ساتھ بنائی ہے اور یمن سے جو بھی پیمیٹ آئی ہے اس نے اس کے اوپر لگائی ہے اور یہاں پر سولہ پروجیکٹ بھی لگائی دیکھیں ساری لیٹس آن ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے دوستو ملیں گے انشاءاللہ نیکس پروجیکٹ جو کہ کھارے میں ملے گئے گا اس کے اوپر مزید تفصیلات کر رہے ہیں میرا ویٹس آب اور کال کا نمبر سیم ہے آپ دن کے ٹائم کسی بھی وقت ویٹس آب یا پھر کال کر سکتے ہیں پروجیکٹ کے لیے میرا شہر ڈیرہ غازی خان ہے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ تیر بھی آپ کی شہر سے بات کریں تو میرا شہر ڈیرہ غازی خان پنجاب میں ہو کے ہو گیا تھانکس پارچنگ اللہ حافظ